کیا ہے زمزم کیوں شور کر رہی ہو آپی یہ میری دوست ہے صفا جو کہ میری کلاس میں پڑھتی ہے اس سے نا آپ کو ملوانا چاہ رہی تھی چیخ تو تم ایسے رہی تھی ہمیں ڈرائی تھی ہے اور یہ تو تمہاری دوست ہے نا ہمارا اس سے کیا لینہ دینا وہ میرا بھائی ہے نا اس لیے ایسے بولتا ہے مزاق کرتا ہے آپی آپ تو اس سے ملو ویلکم نہیں کرو گی اس کا یہ کوئی امبانی خاندان کی ہے جو میں اس کا ویلکم کروں تمہارے جتنی ہے تمہاری کلاس میں پڑھتی ہے میں اس کا ویلکم کیوں کروں اگر آپی اور بھائی کیا عزت کا فلودہ میرا بنا رہا ہے میری دوست کے سامنے چل عزت کا تو فلودہ بن گیا اب تیری بریانی بنائے کیا تیری دوست ہے تو خود ملو سے جا کے ہاں ہمیں کیوں بتا رہی ہے جب آپ دونوں کے دوست آتے ہیں تب تو مجھے کہتے ہو دکان سے یہ لیا وہ لیا یہ لیا وہ لیا اور جب میری دوست آتی ہے تب تو میری بیزت ہی کر دیتے ہو بولو کیا کرے کیا چاہتی ہو ہاں نا بول گونگی ہوگی ہے کیا چل بتا کیا کرنا چاہتی ہے کچھ نہیں کہنا ہے مجھے جتنا بیزت کرنا تھا کر لیا ماف کرو مجھے میں اپنے دوست کو خود دیکھ رہوں گی سفا آپ ان دونوں کی ٹینشن مت لو آؤ ہم بزار سے چیز لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد کھائیں گے ٹھیک ہے آؤ عجیب لڑکی ہے سمجھ نہیں آتی ہمیں ایسے دکھا رہی ہے جیسے پڑا نہیں اینورمس کی بہن ہو یہ تو چھوڑ اب وہ دکان پہ جائے گی اتنی ساری چیچیاں لے لے گی اور اس کے پاس پیسہ ایک بھی نہیں ہوگا اور تو دھار لے کے آجے گی کیا سوچے گی اس کی بہن کہ کیسا گھر ہے یہ کیسی فیملی ہے یہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ارے ہانے آپی اس نے ادھار کرانے نا اور ہماری بیستی ہو جائے نہیں ہے رکو میں اسے بلاتا ہوں آہ زمزم رکو ادھرو کیا کتنی بارکہ ہے پیچھے تا باز مندیا کرو تیرے پاس پیسے کان سے ہے جو تُو اپنی دوست کو چیچی لے کے دے رہی ہے ہماری بیستی کروائے گی ابھی دیکھ لیں ادھار لے لے گی کیا سوچے گی تیری دوست کیسے بہن بھئی ہے سن پاگلو جیسی حرکتیں مت کر یا تو اپنی دوست کو گھر چھوڑ دے اور خود بھی گھر آ جا نہیں تو اگر چیچی لینی ہے نا جا کے پہلے ماما سے پیسے لے لے ہماری بیستی کروائے گی ارے بھائی پاگلو جیسی بات مت کر میری دوست کے سامنے میرے پاس ہے مجھے پتا ہے یہ دیکھوں میرے پاس ہے پیسے میں اپنا مرنہ جی نا اپنے ساتھی رکھ کے چلتی ہوں آج کے بعد تم بھی سن لو اور آپی کو بھی بتا دو ہائیلا تیری پاس پیسے ہیں آپی اس کے پاس ہیں پیسے ادھر ہو ارے اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو جانے دینا کیوں روک رہے آرے آپی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے سے یہ جا رہے ہیں وہ راستہ بہت خدرناک ہے تو ہم دولوں بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ہم بھی تم ناگو کے ساتھ چلیں گے آہا سیفٹی کے لئے نائی مجھے کسی کے بھی ہلپ نہیں چاہیے مانا کہ یہ جگہ یہ راستہ سنسان ہے پر ہم خود ہی اپنے آپ کو سنبھال لیں گے چلو سفا اپی اب کیا کرنا ہے جانے دن کو آ جائیں گے چلو ابھی ویسے سچ میں بہت خادرناک راستہ ہے میں بھی چھوڑاک ہوئے تو نہیں ہوگا چھوڑاک ہوئے جان آج 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 زمزم آپ کے بھائی صحیح کیا رہے تھے یہ بہت خطرناک رہی ہے ارے سفا میرے ہوتے میں ٹینشن مت لو ارے استاد بچے تو آج ملے نہیں تو آج ہم کیا کریں گے آج یہ جو دو بچے ہیں ہاں استاد ان میں سے ایک کو اٹھا کے لے چاہتے ہیں استاد دونوں کو اٹھاتے نا ایک شہر مچائے گا پھر آرے دوسرا بتائے گا تو صحیح گھر جا کے ہاں یہ بات بھی ہے وہ گھر جا کے بتائے گا پھر مال پانے ملے گا سمجھتا ہے کیوں نہیں یہ ہزاروں بچے اٹھائیں ہم لوگوں نے اسی لیے تو استاد آپ کو چھوڑا ہے میں نے فکر مات کا ہے دادا ہمیں کچھ نہیں کہے گا وہ جو چھوٹی والی بچی ہے نا جس نے ریڈ چھوٹ پہننا ہے ہاں اس کو اٹھاتے ہیں ٹھیک اور دوسری کو چھوڑ دیں گے ہاں سمجھ رہے استاد دیکھ لے کے پسانہ دیں ہمیں نہیں ٹین چھنا لوگ آجا آجا استاد مجھے تو ڈاکڑا کرتا ہے ڈرنا نہیں وہ آرہی ہے ادھر ہی آرہی آرہ بہت ریسٹ کر لیا آؤ ہم چلتے ہیں کھانے کھانے میں ہاں چلو کون ادم ہاں 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 ہم نے یہ ماسک ایسے ہی پہنا ہوا ہے اے یہ کدھر کے نایدر ہی ہوں ساتھ ہاں ہاں وہ فلو ہو گیا ہمیں فلو ہو گیا تو مجھے یہ بتاؤ یہ دونوں پر یہ کہاں جا رہی ہیں ہمیں بھی تو بتاؤ استاد اس کے ہاتھ میں تو پیسہ ہے لگتا ہے یہ کچھ کھانے پینے کیلئے جا رہی ہیں ہاں کھانے پینے کیلئے لے لے جا رہی ہیں تو اس میں کون سی پروبلم ہے یہ دیکھو پیسہ دو ہاں یہ دیکھو یہ میں دیتا ہوں چھوٹو کو اور چھوٹو جا کے لے جاتا ہے نہیں اور کیا چاہیے کیا چھوٹو روک جا ادھر میں بتاتا ہوں تو جا روک جا اس کو بھیج دیا تم لوگ ادھر ہاں تم لوگ ادھر کیا پیٹھو گے یہ بچے کو ساتھ اس کے بھیج دو تو وہ جا کے مزار سے سامان لے آئے گا ہاں سام لے آئے گا ہلو میرے پیسے دو ہاں پیسے اس پیوٹ کو دو کچھ کو کھاؤ ہمیں چلتے ہیں ایسا کیا ہاں ہاں ہم تو کچھ اور کام کرنے آئے تھے یہ پکڑ اپنے پیسے چلتے چلو چلتے چلو موسیقی 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 چھوڑو میری دوست کا بازو کیوں تمہیں پیسے چاہیے تھے تمہیں پیسے دے دی اب تمہارا دوست ہمارے ساتھ جائے گا تمہیں اگر اپنی فکر ہے تو چپ جاپ اپنے گھر چلی جاؤ واپس ورنہ تمہیں بھی اس کے ساتھ لے جائیں گے اور پھر جندگی بھر گھر کو ترستی رہو گی چاہے میری جان جائے میں اپنی دوست کو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانے دوں گی یہ کیا چکر ہے اب اس کا کیا کرنا ہے بھولو تو لڑکا دیں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے نہیں تو پھر ہم خود خس جائیں چھوٹا بھول بڑی بات بات تو تیری ٹھیک ہے اگر نہیں جانے دیا تو کیا کر لوگی چھوڑی اگر تمہیں نہیں چھوڑا تو تمہیں چلاؤں گی اور پورے محلے کو کٹھا کر لوں گی اور جو وہ تم لوگوں کو ماریں گے وہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے بولو چھوڑو گے یا پھر چلاؤں اشتاد یہ تو معاملہ کمدیر ہے چھوڑ دیرہ تم بھی میرا ہاتھ چھوڑی اس سے پہلے لگے یہ بچے چلائیں پھر کبھی آگئے پکڑ لیں گے چلاؤں سے نکلتے ہیں زمزم آپ میری اتنی اچھی دوستو آپ نے اپنی جان کی پروائی نہیں اور آپ وہ منڈوں سے گرائی کرنے لگ گئی ہاں میں تمہاری دوست ہوں اور دوست ہونے کے ساتھ ساتھ میں پہادو نڑکی بھی ہوں سچ میں آپ بہت بہت لڑکی ہو اور یاد رکھنا میری دوست جو سچا دوست ہوتا ہے وہ مشکل کے وقت کام آتا ہے دوست کی ہاتھیں ایک نہیں ہزاروں جانے بھی دینی پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی او میری اچھی دوست I love you I love you too چلو سفا چلو گھر چلے چلو ہم تو چلے گھر تو بچوں کو بھی ماننا چاہیے زد نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ زمزم اور سفا کیڑنیپ ہوتے ہوتے بچ گئے اور زمزم بتاؤ کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نہیں ایسا کرنا بہت بوری بات ہوتی ہے اور ہم نے بس آپ لوگوں کو ایک لیسن لینا دیا تھا کہ اپنے فرینڈز کو ایک دم ہوگے گئے ہیں سف immens کیونکہ وہ کسی کsticks دے اپنے پوچھے صرف اس کی ذمہ داری بھی آپ پر Bird پر بپر ہوتی ہے توetrینجریں آجائیں تو اڈوائیٹ کرنا چاہیے ان کے پاس نہیں جانا souONig بیٹھ ki اگر ایسی بات تاکہ کوئی آپ کو مدد کرنے کے لیے آ سکے اور باقی ایچالی کہی پوضا چون aqui اسےن desses اس کو پتہ ہنی کیا کیا� shit U will стенگ اہمز آگے سفاد سالچے اچھا ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کیوں کہ میں نے تو ابھی شوٹنگ دیکھی نہیں ہم لوگ تمہارے مستیاں کر رہے تھے تو ابھی جو ہے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے اس ویڈیو کو اینڈ کرتے تو کیسے لگی آپ کو آج کے ہماری ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر سبسکرائب جلوڑ کیجئے گا thank you so much love you all bye bye میک کپو میک کپو خود دیکھوں گی میک کپو خود دیکھوں گی یہ نہیں کہا تو میں نے کہا تھا میں نہیں بھولنا مینے کہا تھا میں نے کہا تھا آپ نے آپ نے اس کے فشی کو پاس آکے اسکی طرف دیکھنہ например دیکھیں میرے رک جانا آپ نے اس کے فشی کو پاس آکے اس کی دیکھنے وہییی رکھ جانا قرآن ہے ریک اور چلیسی کٹ دیکھا اب قیتے ہو جائے گا میں خود bumps میں خود کرلوں گی نی ہوں کی دیکھ بار αλλά میں خودẩ کٹی لائک میں خود کٹر لائک خود کر کرلوں گی تو دیسpas میں ایرا تو میں رکا کر گیا میک Ware بہم السلام خد دیکھ لوں گی ہے معنی یہ راستہ سنسانج حاجی نہیں ہلو ہمیں کاملوں کو شفی تک去 ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنی حفاظت کرنی خود آتی ہے زمزم آپ پہر اتنی اچھی دوستہ آپ نے اپنے جا آپ نے اپنے جا اس کا کیا ڈائلوگ تھا یار میں نے کیا وہ کہا تھا ہاں میں ہماری سچی دوست ہوں بھائی آپ نے یہ ٹھیک کیا کہ نہیں ٹھیک کیا میں پبلک سے ضرور پوچھوں گا آپ نے کیوں زمزم کو اتارا اور ایک دم صفحہ کو بٹھا دیا اچھا چلو پہلے پھر زمزم کی باری چلو کیا یہ موسیٰ نے جو کیا تھا وہی بلکل ٹھیک تھا آپ ضرور بتائیے گا کیا ہو گیا تھاگ گئی کیا ہوا تھاگ گئی جولے اور چاہیے جولے اے اپر تو ڈانے دو ہر ایک دو تین 이یسے جیسے نہیں کرنا جیسے نہیں بٹا نہیں گھیر جاؤ گی میں ایک بٹے گری جاتے ہیں اچھا کیا جی بٹے گری جاتے ہیں анسaf نہیں کھیلنا انساف جولے نہیں لینا ، تو آپ بہت پکڑک گی رکھو پورے ہوگے تو موسا وہ کہہ تو وہ ویڈیوز کے بارے میں کی تو فرنڈز میں کہہ رہا تو فرنڈز کہ ہم لوگ شوٹنگ کے بعد آفر شوٹ ایسا ہی کرتے ہیں جب اگر پارک میں آئے ہو اب اس طرح ہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں کچھ بھی کرنے کے بعد آجائے تو پارک میں تو اگر آپ لوگ ایسی کرتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بکانا واقعی ہم انہیں گے آپ سارے ویڈیوز اور ویڈیوز میں تھانی سو مچ پہلے پاس